موسیقی السلام علیکم کلاس ون اسلامیت کے لیکچر نمبر پانچ کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس ناظرین آپ کے ساتھ ہوں بیٹا لاس کلاس میں پچھلے ویگ جو کلاس ہوئی تھی اسلامیت کی تو میں نے آپ کو سبق پڑھایا تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کا بچپن اور ان کا بچوں سے پیار ہمارے پیارے نبی جو تھے نا وہ بہت ہی اچھے انسان تھے ان کے جیسا انسان کوئی بھی دنیا میں نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب سب سے پیارے بندے وہی تھے انہی کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا آسمان بنایا زمین بنائی پہاڑ کھڑے کیے بودے لگائے درخ بنائے پھول پھل سب ہر چیز دنیا کی ان کے لئے بنائی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیارے نبی سے بندہ پیار کر لیکن آف سر سر جب نے کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخری میں بھیجا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو بنایا اس میں انسانوں کو پیدا کیا جانوروں کو پیدا کیا پودوں کو پیدا کیا فرشتوں کو پیدا کیا جنوں کو پیدا کیا ہر مخلوق کو پیدا کیا اور ہر مخلوق کو ہدایت کے لئے عزتالہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے اور جو سب سے آخری میں نبی بھیجا وہ عزتالہ کا سب سے محبوب جو تھا وہ تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی جو تھے وہ وہ جب پیدا ہونے والے تھے تو ان کے اببوں کا ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے یتیم آپ پتا ہے نا کیسے اور کیسے کہتے ہیں یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کے والد کا انتقال हجائے وہ بچہ یتیم کرتا تھا ہمارے پیارے نبی نے یتیم پیدا ہوئے پھر آپ کو پربرش کے لئے ایک خاتون تھی مکہ سے باہر چائن تھی حلیمہ سادیہ وہ آپ کو لے گئی انہوں نے چار سال آپ کی تربیت کی اور پھر آپ اپنی والدہ کے والدہ بی بی آمنہ کے پاس آگئے ان کے پاس رہے اپنی ماما کے ساتھ رہے اپنی امی کے ساتھ اور ان کے ساتھ دو سال رہتے ہوئے جنہوں کی والدہ بھی انتقال کر گئی ان کو بھی علاقہ بڑھا دیا ہمارے نبی تنہا ہو گئے ابو تو پہلے ہی رہی تھے اب پھر آپ کی والدہ بھی چلی گئی پھر آپ کی بروری جو ہے آپ کی چچا حضرت عبدالب مطلب نے کی اور ان کے ساتھ رہ رہے تھے کہ ان کا بھی انتقال ہو گئے اب پھر وہ انہوں نے اپنے پوتے کی ذمہ داری جو ہے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت عبدالب کے ذمہ کر دی اس طرح وہ ان کے پاس رہنے لگے اور پھر جو ہے سائی زندگی اپنے چچا کے ساتھ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے آخر نبی ہیں آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا دنیا میں جتے بھی انسان ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں لیکن نبی جو ہیں وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں ان نبیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کے بعد انتقال کے بعد بہت سائے لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا لیکن وہ سب چھوٹے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں کہہ دیا تھا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب نازل کی جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں اس کا ہم بہت اعترام کرتے ہیں اس کو دنزال میں رکھتے ہیں اس کو وضو کر کے پڑھتے ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا ہے اس پہ ہم عمل کرتے ہیں تو یہ کتاب قرآن پاک اور ہمارے پیارے نبی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی بھی دوسرا کہے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے اور کوئی بھی کہے کہ یہ کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے قرآن مجید کے علاوہ تو وہ جھوٹا شخص ہوگا صحیح ہے ہمیں جھوٹ کا پتہ چل گیا کہ ہمارے پیارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں اور قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے اب میں آپ کو ایک سرگرمی کرواری ہوں دو سرگرمیاں ہیں دو پیچ پر آپ سرگرمی کی جب پر دکھا ہوا ہے چھوٹی سورتوں کے نام لکھیں گے صحیح ہے تو ہم سورتوں کے نام لکھیں گے پہلے بوٹ پر ہم آتے ہیں آپ کے اور آپ کے پہلے ہم چھوٹی سورتوں کے پاس سورتوں کے ہم نام لکھیں گے پہلے ہم لکھیں گے سورت سب لفظوں کے آگے سورت 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 اور آخر میں سورت اب ہم ان کے نام بکھیں گے پہلی سورت جو سب سے چھوٹی سورت ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ کیا ہے سورت الکوسل یہ دوسری سورت الاخلاص سورہ اخلاص یہ پھر تیسری سورت سورت الاسر آلیف این سواد ریل اثر پھر سورت الناس اور پھر سورت ال خلق یہ چار چھوٹی سورتیں ہیں سورت الکوسل سورت الاخلاص سورت الاسر اور سورت الناس سورت الاخلاص سیکیو پر نفتہ آئے گا یہ سورت الاخلاص یہ آپ پھر چھوٹی سورتوں کے نام لکھیں گے پھر دوسرے پیچ پہ آئیں گے اس پہ لکھا ہوا ہے سرگرمی نمبر دو قرآن پاک کی پانچ بڑی سورتوں کے نام لکھیں قرآن میں پتہ ہے نا آپ کو ایک سو چودہ سورتیں ہیں تو سب سے جو بڑی سورت ہے اس کا نام ہے پہلے ہم سورت مکلیں گے سورت 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 اب ہم پہلی بڑی سورت کے نام لکھیں گے سورت الفاتحہ کے بعد جو قرآن کی پہلی بڑی سورت ہے وہ کیا ہے سورت 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 یہ تین سورتوں پہ تو تین سے پارپر مشتمل ہے پھر سور آل آل لکھیں گے اور عمران لکھیں گے سور آل عمران پھر تیسرا سور نسا پھر جو سورت سور 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 نمل سور انفال اور پانچ بھی سور 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 انا سور یہ پانچ بڑی سورتوں کے نام ہیں اور یہ پانچ چھوٹی سورتوں کے نام ہیں یہ آپ نے اپنی کوپی کٹو پر ان دونوں کاموں کو کر لینا ہے سور سور جب پانچ چھوٹی سورتوں کے نام لکھیں گے سورت الکوسر سورت الاخلاص سورت الاسر سورت النا سورت الفلد سورت الکوسر کیا ہے انہا آتے انہا کلکوسر مسللے ربے کا ونہر انہا شانیا کا ہوالابدر سورہ اخلاص کیا ہے کل ہواللہو احد اللہو سبت لم یلد ولم یولد ولم یکلہو کو خوبناہد اسی سورت کیا ہے سورت الاسر والاسر انہا لبی قسر اللہ دینا آمنو و آمنو صالحات سیئے اور سورت النا سورت الناس کیا ہے کل عوض رب الناس مالک الناس الہی الناس من شرر وسوات الخناس اللہ یو وسوات سطور الناس من الجنتی والناس پانچویں سورت سورت فلق کل عوض رب الفلق من شرر ما خلق من شرر غاسق نزا وقف من شرر نفتات بلوقت اور پھر یہ سورہ پھر یہ پانچ بڑی سورتوں کے نام ہیں سورہ بقرا، سورہ آل امران، سورہ نیسا، سورہ انفاظ، سورہ اینابی دونوں کام آپ نے الگ الگ پیجز کے اوپر کرنا ہے تو یہ اپنی کوپی میں کر دیں گے اور جب میں کوپی چیکنگ کرنے کے لیے مانگاؤں گی تو آپ کا یہ سارا کام آج کی ڈیٹ کے اوپر ہو جان چاہیے آج کی ڈیٹ کیا ہے؟ بائیس تاریخ ہے آج بائیس چار دو ہزار اکیس تو اس پہ آپ نے یہ والا کام کر دینا ہے ابھی میں آپ کو لرننگ کرنے کے لیے ٹیسٹ نہیں دی رہی یہ آپ کا سلیبس کمپریٹ ہو جائے تو پھر آپ کا جو ہے روزانہ ٹیسٹ ہوگا اور ٹیسٹ میں آپ کو تیاری کروائی جائے گی فائنل کے پیپر کی سہیے یہ دونوں کام آپ نے کپیس میں رکھ کر دیں گے اور یہ کام الگ الگ پیجز میں ہوں گے ایک پیج کے اوپر یہ کام نہیں کریں گے کہ پہلے آپ نے چھوٹی صورتوں کے نام لکھنے پھر اسی کے نیچے آپ نے سوال لکھ کے بڑی صورتوں کے نام لکھنے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ پہلے ایک پیج کے اوپر آپ نے چھوٹی صورتوں کے نام لکھنے اور پھر جب وہ ہو جائے پھر دوسرے پیج کے اوپر آج کی ڈیٹ ڈال کر آپ نے بڑی صورتوں کے پانچ نام لکھنے اس طرح یہ دونوں کام آپ کی کاپی پہ آج کی ڈیٹ میں بائیس گیار چار دو ہزار اکیس کے اس میں آپ کی کاپی میں ہو جائیں گے یہاں تک کا کام ہو جائے گا پھر آپ کا لاس سبخ رہتا ہے اسلام میں میل جول یہ میں کرواؤں گی اور صورت النصر کا ترجمہ وہ میں آپ کو لکھاؤں گی دو چیزیں آپ کی سریبسی رہتی ہیں جو ہم اس میں کریں گے سیئے ابھی تک کا آپ کا کام جو ہوا وہ ہے یہ دونوں چیزیں آپ تک کا کرنے اور جو کوئی کسی کا پچھلے کا کام رہ گیا ہے تو وہ مجھے بتائے کہ میرے پاس یہ کام نہیں ہے یہ پیچھ چھٹا ہوا ہے یہ کچھ نہیں ہے تو دیکھ کے اس بات کو آپ مجھے میسیج سے بتا دیجئے تاکہ اگر میرے پاس ہے تو وہ میں آپ کو دوں یا نہیں ہے تو میں پھر کسی اور بچے سے لے کر آپ کو یہ کام کرواؤں لیکن آپ کا کام سب بچوں کا پورا کمپیٹ ہون چاہیے سیلیبس کے اکارڈنگ سیلیبس میں جو کچھ دیا و کام ہے وہ سب کے سب آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ نے چھوٹی سورتوں کے نام لکھا ہے سورت الکوسر سورہ اخلاص سورہ ناز سورہ فلق اور سورت الاثر یہ چھوٹی سورتوں کے نام ہیں اور بڑی سورتوں کے نام جو ہیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ انام سورہ نفل یہ چھوٹی سورتوں کے نام ہیں سورت النساء یہ دونوں چیزیں آپ کی کوپی کے اوپر آپ کوپی میں آج کی جویں ڈال کے کر لیں گے سہیے بات سمجھ میں آگئے یہ دونوں بچوں کے دونوں پر یہ دو کام میں نے بورٹ پر سنی کیا ہے تاکہ آپ بورٹ پر جگہ ہے لیکن آپ کی کوپی میں الگ الگ پیجز کے اوپر یہ کام ہونے چاہیے اور الگ پیجز پر ہی ہوں گے تو آپ کی کوپی پھر میں منڈے سے انشاءاللہ جب آپ کا تھرزرے فرائیڈے اسلامیت کا لیکچر آپ کا ہو جائے گا تو پھر میں فرائیڈے کو انشاءاللہ تارا آپ کی کوپی جو ہے چیکنگ کے لیے مگاؤں گی تو سب بچوں کا کام کام کمپریٹ ہون چاہیے اب آپ پر یہ لیکچر ختم ہوتا ہے خدا ہم